اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت نوہم کے تاریخ نویسی پولٹیکل سائنس یعنی کہ سیاسیت کے تیسرے سبق بھارت کا دفاعی نظام کے دوسری ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آتا ہوگا اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے چلی شروعات کرتے ہیں دوسرا حصہ نیم فوجی دستے نیم فوجی دستے کیا ہوتے ہیں نیم فوجی بھارت کی دفاعی افواج کی معاوینت کے لئے نیم فوجی دستے ہوتے ہیں یعنی بھارتی جو دفاعی افواج ہے جیسے آرمی ہے اس کی مدد کے لئے جو ہوتے ہیں وہ نیم فوجی دستے ہوتے ہیں یہ دستے مکمل طور پر فوجی نہیں ہوتے اور نہ ہی مکمل طور پر شہری ہوتے ہیں اسی لئے انہیں نیم فوجی دستے کہا جاتا ہے ان کے اہم ذمہ داری دفاعی افواج کی مدد کرنا ہوتی ہے جیسے کہ بارڈر سیکیورٹی فورسٹ یہ کیا ہے سرحدی حفاظتی دستہ ہے بارڈر سیکیورٹی فورس اس کے بعد ساحلی سلامتی دستہ یعنی کوشٹ گارڈ مرکزی محفوظ پولیس دستہ یعنی سینٹرل ریزر پولیس فورس سی آر پی ایف سریول حرکت دستہ یعنی ریپیڈ ایکشن فورس یہ تمام نیم فوجی دستہ کی ایک آئیاں ہیں کون کونسی ہے سب سے پہلے بارڈر سیکیورٹی فورسٹ کوشٹ گارڈ سی آر پی ایف اور ریپیڈ ایکشن فورس ریلو اسٹریشن تیل کے زخائر آبی زخائر جیسے اہم مقامات کے تحفظ کی ذمہ داری ان نیم فوجی دستہ کی ہوتی ہے کون کونسی جگہ ریلو اسٹریشن تیل کے زخائر آبی زخائر اس کے علاوہ خدرتی یا انسانی آفات کے دوران یہ دستہ حسنی انتظام میں مدد کرتے ہیں خدرتی آفات کونسی جیسے زلزلہ آ جائے سیلاب آ جائے توفان آ جائے تو یہاں پر بھی یہ مدد کرتے ہیں امن کے حالت میں ملک کی بین الاخواہ میں سرحدوں کی حفاظت ان نیم فوجی دستوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یعنی جنگ کے حالت نہیں ہیں تو تب بھی یہ یہ تمام کی تمام کیا کرتے ہیں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں سرحدی حفاظت کی دستہ یعنی بارڈر سیکیورٹی فورسٹ کے نزدیک رہنے والے شہریوں کے دلوں میں تحفظ کا احساس پیدا کرنے سمگلنگ روکنے اور سرحد پر گشت کرنے کا کام انجام دیتے ہیں کون دیتے ہیں سرحدی حفاظتی دستہ یعنی بارڈر سیکیورٹی فورس بھارت کی سہلی سرحد کی حفاظت کیلئے سہلی سلامتی دستے تشکیل دیئے گئے سہلی سلامتی دستے یعنی کوشٹ گارڈ یہ کیا کرتے ہیں یہ دستے بھارت کی سمندری حدود کے اندر جیسی ذمہ داریاں میں باتیں ہیں یعنی سہلی علاقوں سے سہلی راستوں سے پانی کے راستے سے کیا ہوتا ہے اکثر سمگلنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کی بھی روک تاہم کا کام یہ انجام دیتے ہیں خانون اور نظم نسخ کی برخراری میں مختلف ریاستوں کی انتظامیاں کو تعاون دینے کا کام سنٹرل ریزرو پولیس فورس یعنی سی آر پی اف کا ہوتا ہے یہ جیسے فساد ہو گیا یا کہیں پر دنگے ہو گئے یا پر داخلی بادام نہیں پھیل گئے تو یہاں پر سی آر پی اف کو بھیجا جاتا ہے تاکہ ان حالات کو خوابوں میں لائے جا سکے اکثر الیکشن کے وقت بھی سی آر پی اف کو استعمال کیا جاتا ہے بم دھما کو فسادات کی وجہ سے ملک کی سلامتی کو درپیش خطرات کے پیش نظر آج لانا طور پر حفاظتی سرگرمی کے ذریعے زندگی کو فوری طور پر معامل لانے کا کام سریع الحرکت دستہ سریع الحرکت دستہ یعنی ریپیڈ ایکشن فورس کرتا ہے یہ دیکھیں بم دھما کے یا فساد وغیرہ ہوتے تو یہاں پر ریپیڈ ایکشن فورس کو بھیجا جاتا ہے طلبہ میں نظم و نصخ اور فوجی تعلیم کے تحرمی دلچسپی پیدا کرنے کے مقصد کے تحت قومی طلبہ تنظیم یعنی نیشنل کیڈٹ کافس یہ فوجی قومی طلبہ تنظیم نیشنل کیڈٹ کافس کو یہاں پر ایک نظم و نصخ یعنی سٹوڈنٹ کے لیے یہ طلبہ کے لیے ہے یہ اور فوجی تعلیم کے تحرمی دلچسپی پیدا کرنا ہے جس میں سکولر کالج کے طلبہ اور طالبات شریک ہوتے ہیں یعنی لڑکے اور لڑکے دونوں شریک ہو سکتے ہیں شہری دفاعی دستہ ہوم گارڈز ہوم گارڈز کا خیام آزادی سے خبل عمل میں آیا تھا ملک کے شہری ہوم گارڈز میں شریک ہو کر ملک کی سلامتی معاون ثابت ہو سکتے ہیں بیس تا پینتیس سال عمر کا کوئی بھی مرد یا عورت اس دستے میں شامل ہو سکتا ہے یعنی ہوم گارڈز جو ہے شہری دفاعی دستہ ہے اور ان کا کام کیا ہے ملک کی سلامتی میں مدد کرنا ہے پولیس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں پولیس کے ساتھ مل کر عوامی سلامتی خائم رکھنا فسادات اور ہرطال کے دوران دودھ پانی وغیرہ ضروریات زندگی کی فرامی نخل و حمل کا انتظام زلزلہ اور سیلاب جیسی خدرتی آفات کے دوران عوام کی مدد کرنا یہ تمام کام کون کرتے ہیں ہوم گارڈز یعنی اگر قومی سلامتی کا دن ہے فسادت ہے ہرطال ہو گیا تو ضروریات زندگی کی اور دوسرے اہم کاموں کے لئے ہوم گارڈز کو طلب کیا جا سکتا ہے بھارت کی سلامتی کو درپیش مسائل آزادی کے بعد سے آج تک پاکستان اور چین نے بھارت کی سلامتی کے لئے خطرات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ تو آج بھی کر رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشمیر کا مسئلہ پانی کی تقسیم کا مسئلہ سرحدی مسئلہ اور دراندازی جیسے متعدد تنازات موجود ہیں یعنی پاکستان اور چین یہ بھارت کے جو پڑوسی میں موالک ہے یہ ہمیشہ داخلی سلامتی کے لئے ہمیشہ خطرہ بنے ہوئے پاکستان اور بھارت کے درمیان کون سے مسئلہ ہے پہلا ہے کشمیر کا مسئلہ دوسرا ہے یہ پانی کی تقسیم اس کے علاوہ سرحدی مسئلہ ہے جیسے سرکریک وغیرہ کچکر رن آف کچھ میں جو سرحدی مسئلہ ہے اور اس کے ایسے بہت سارے اور دراندازی یعنی جو انسرجنسی ہوتی ہے اکثر جو سرحدی علاقوں سے لوگ ہے تو بھارت میں داخل ہو جاتے ہیں سمیگلنگ ہوتی وہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے ان تنازعات کو مذاکرات اور گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کے مسلسل کوششیں بھارت نے کیے اگلے سبق میں ہم اس کے بارے میں اور معلومات حاصل کر سکتے ہیں بھارت اور چین بزرعظم عیشہ کے دو اہم ملک ہے انیس سو باسٹھ میں چین کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی تھی یعنی انیس سو ساٹھ میں انیس سو باسٹھ میں بھارت چین کی جو جنگ ہوئی تھی اس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ اس میں بھارت کو بہت نقصان ہوا تھا بھارت کے پڑی سی ممالک پر اپنی بالا دستی خائم کرے جس کی وجہ سے بھارت اور چین کے تعلقات میں تناو ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان سردی تنازہ بھی موجود ہے دیکھیں یہ جو تنازہ ہے یہ بھارت نے نہیں بلکہ چین نے کھڑا کیا ہے چین کا ہر ملک کے ساتھ سردی تنازہ ہے چاہے وہ روس ہو کوریا ہو چاہے وہ ہزبکستان ہو زنجیانگ کو اس نے ہتیا لیا طبوت کو ہتیا لیا اب کہتا ہے کہ بھارت کا بہت سارا حصہ اس کا ہی حصہ ہے فرما کے ساتھ اس کا سردی تنازہ ہے یعنی چین کو ساری دنیا میں اپنے محفات کے بجائے دوسروں کی چیزوں پر نظر ڈالتا ہے اور ہمیشہ وہ اسے اپنی کہنی کوشش کرتا ہے بھارت کو صرف بیرونی ممالک صحیح خطرہ نہیں درپیش نہیں ہے بلکہ ملک کے اندرونی لاکھوں میں بھی ملکی سلامتی کو خطرات لاکھ ہے یعنی بیرونی نہیں بلکہ ملکی سلامتی اندرونی سلامتی بھارت کو بہت بڑے خطر لاکھ ہے ملکی سلامتی کے حوالے سے بیرونی سلامتی اور داخلی سلامتی زیادہ فرق باقی نہیں رہا مذہب علاقہیت اب داخلی سلامتی میں کون کونسی چیزیں ہیں کوئی لوگ مذہب کے نام پر جھگڑے کرتے ہیں علاقے کے نام پر تو مہاراشٹرہ کے ہم بیہار کے ہیں یہ یو پی کے وہ گجرات کے نظریات نسل اور معاشیات پر مبنی کئی باغی تحریک ہے داخلی سلامتی کے لئے خطرہ پیدا کر رہی ہے جیسے کہ نقسلوادی تحریک نقسلوادی تحریک کیا ہے ایک باغی تحریک ہے انتہا پسندی ملک کی سلامتی کے لئے ایک بڑا مسئلہ ہے انتہا پسندی ایک عالمی مسئلہ اور بھارت اس مسئلے کے خاتمے کے لئے سرگرم ہے انتہا پسندی یعنی کہ جو اکثر اگرووادی کہیں نہ کہیں سے آ کر ہتھیار اٹھا کر چلے آتے ہیں اور داخلی سلامتی کے لئے خطرہ بن جاتے ہیں سرد جنگ کے بعد قومی سلامتی کا تصور تبدیل ہو کر وسیطر مفہوم اختیار کر گیا اس مفہوم کے تحت ملک کی سلامتی یعنی صرف ملک کی سلامتی ہی نے بلکہ اس ملک میں رہنے والے افراد کی سلامتی بھی شامل ہو گئی یعنی سرد جنگ یعنی انیس سو ایک نووت سے پہلے جو حالات اس میں بہت سارا تبدیلی آگئی ہے ملک کی سلامتی آخر کار افراد کی سلامتی کیسے ہوگی یعنی نسل انسانی کو مرکز بنا کر سلامتی کے تصور کو انسانی تحفظ کو کہا گیا ہے انسانی سلامتی کے مفہوم میں ہر قسم کے خطرے سے افراد کی حفاظت کرتے ہوئے انہیں تعلیم صحتت ترقی کے محاقے فراہم کرنا متوقع ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں پر کئی فساد ہو رہے ہیں یا پھر دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ناخواندگی بڑھتی تو ناخواندگی افلاح ضعیف الاتخاد اور پسماندگی کا انصداد کر کے تمام شہریوں کو پروخار زندگی بسر کرنے کے لئے موافق اور سازگر حالات مہیا کرنا بھی انسانی سلامتی میں شامل ہے اب دیکھیں اگر کسی ملک کی ترقی ہوگی تو انسانوں کی ترقی سے ہی ملک کی ترقی ہوتی ہے تو انسانوں کی ترقی کب ہوگی جب وہ تعلیم حاصل کریں گے ناخواندگی کم ہوگی جب وہ پیسے والے بنیں گے غریبی سے دور ہوں گے جب ان کا سائنٹیفک ٹیمپر بنے گا ضعیف الاتخاد ہی کم ہوگی اور پسماندگی دور ہوگی تو اس سے پروخار شہری بن سکتے ہیں انسانی سلامتی کے لئے اخلیت اور کمزور طبخات کے حق کا تحفظ بھی ضروری ہے اب دیکھیں بھارت کے اگر ایک طبخہ کمزور رہے گا چاہے وہ اخلیتی ہو یا دوسرا کوئی بھی تو بھارت ترقی نہیں کر سکتا ہے اس لئے سب کی ترقی بھارت کی ترقی ہوگی انسانی سلامتی کو درپیش خطرات اب انسانی سلامتی کے لئے سب سے بڑا خطرہ کونسا ہے انتہا پسندی اس میں بہت سارے عوامل اس میں شامل ہیں صرف انتہا پسندی نہیں بلکہ دیگر عوامل بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جیسے کہ انتہا پسندی سے تو لوگ مرتے ہی ہیں معصوم لوگ ہی انتہا پسندی کا شکار ہوتے ہیں انتہا پسندی کا مقصد لوگوں کے دلوں میں دہشت اور خوف کے ذریعے عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہے اسی وجہ سے انسانی سلامتی کے لئے انتہا پسندی کا خاتمہ ضروری ہے اب انتہا پسندی کیسی ہوتی ہے انتہا پسندی میں وہ تمام چیزیں شامل ہیں چاہے وہ ہتھیار کے ذریعے کی جائے ذرائع ابلاغ کے ذریعے کی جائے کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے کسی کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا کر رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے عوام تعلیم سے دور ہوتے جاتے ہیں اور اپنے دہشت سلامتی کو ترجیح دینے لگتے ہیں اب انسانی سلامتی کے لئے جمہوری طرح سے حکومتی مناسب ہے بلکل خاندار سطح پر انسانی سلامتی کے لئے کون سی کوششیں کی جا سکتی ہے بہت ساری کوششیں کی جا سکتی ہے ہم اپنی جو عوام ہیں ان کو اس میں بیداری کے لئے پیدا کر سکتے ہیں بیداری لا سکتے ہیں ان کے ذہنوں میں بیداری لا سکتے ہیں طلبہ میں بھی ماہولیاتی تبدیلی اور آلودگی کی وجہ سے بھی انسانی سلامتی کو خطرات درپیش ہوتے ہیں اب ماہولی تبدیلی سے کیسے آلودگی پھیلتی ہے یا پھر ماہولیاتی تبدیلی سے آلودگی پھیلتی ہے آلودگی سے انسانی سلامتی کو خطرہ ہے کون سا جیسے کہ ایڈز ہوتا ہے ڈینگو چکن گونیا سوائن فلو یہ بیماری کیا کر رہی ہے بڑے بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے جیسے کہ کورونا وغیرہ ابھی گزشتہ مہینے تو کورونا کو بھی مذہب کا رنگ دے دیا گیا تھا تو یہ نیوز چینل وغیرہ جو اس قسم کے کام کرتے ہیں اس سے بھی داخلی سلامتی کو بہت بڑا خطرہ لاکھ ہوتا ہے ایسی بیماری سے انسانوں کا تحفظ بھی انسانی سلامتی کا حصہ ہے اب سماج میں بڑھتا ہوا تشدد کا روجان کیا ہے یہ انسانی سلامتی کیلئے خطرہ ہے اب اس سبق میں ہم نے بھارت کی دفاعی نظام کا متعلق کیا ہے خوم سلامتی اور انسانی سلامتی کے تصور کو سمجھا ہے اگلے سبق میں ہم بین الاخوامی تنظیم یعنی اخوام متحدہ کا متعلق کریں گے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو آپ دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ